سواغد ہے آپ سب ہی فرنس کا آپ کے اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل ڈیئر شر انگلیس میں اور آج کی یہ جو سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے نشت طور پر آپ لوگوں کو یہ بہت ہشائے گی اور کتنی ایک چالاکے کے ساتھ میں اس سٹوری میں کس طریقے سے ایک بدھیوانی کے ساتھ میں استعمال کیا گیا ہے ہے نا جو ٹرکس ہیں ان کو بھی تو اٹلاس تک بنے رہی ہے سٹوری ہے ہوت آئرن ٹیسٹ تو کیسے ہوتا ہے گرم جو آئرن کی ایک جو ہوت آئرن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہانی ہے ٹھیک ہے تو چلیے یہ اس سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں yes one day تو دیکھے گا one day میس ہوتا ہے ایک دن ہے نا one man تو one میس ایک ویکتھی جو ہوتا تھا آدمی تھا wanted اب یہاں پر دیکھے گا برب کی second form لگی ہوئی ہے اور کبھی بھی برب کی second form آتی ہے تو past indefinite tense ہوتا ہے ٹھیک ہے to punish ٹھیک ہے تو ایک ویکتھی جو تھا wanted وہ چاہتا تھا to punish تو پھر punish کرنا punish میس ہوتا ہے دنڈ دینا ہے نا تو دنڈ دینا چاہتا تھا امین ایک آدمی کو named جس کا نام تھا حشن تو ایک بیکتی دوسرے بیکتی جس کا نام حسن تھا اس کو وہ دنڈت کرنا چاہتا تھا punish کرنا چاہتا تھا he accused accused میس ہوتا ہے آروپ لگانا ٹھیک ہے تو اس نے اس بیکتی پر آروپ لگائی کیا آروپ لگا دیئے him miss اس پر اس حسن پر آروپ لگائی off miss کا کس کا stealing چورانے کا تو اس پر آروپ لگایا چورانے کا his necklace تو اس کا جو necklace ہوتا ہے ہار necklace miss ہوتا ہے ہار تو ہار چورانے کا جو ہے اس کو کی اس حسن نے جو ہے ہار چورایا ہے and reported اور اس نے report کیا نا this theft اس پوری چوری کو اس نے report کیا بتایا کہا جا کر کے theft کو in the police تو انہوں نے theft کو theft miss ہوتی ہے اس چوری ہے نا اس چوری کو جو ہے police میں بتایا جا کر کے the case اور یہ جو case تھا وہ باز brought brought means لائے گیا verb کی second form ہے ہے نا لانا ہوتا ہے in the judge code اور اس کے بعد میں اس پورے case کو جو ہے judge کے سامنے paste کیا گیا تو دیکھے گا judge جو تھا وہ new work کی second form یہاں پر بھی ہے past in different tense ہے new no کی second form ہے new حسن کیونکہ وہ اچھے سے جو judge تھے وہ جانتے دے حسن کو very well بہت اچھے سے انہیں اچھے سے معلوم تھا کہ آخر بات کیا ہے اور اس میں ہوا کیا ہے that he was not a theft کہ وہ جانتے دے اچھے سے کہ یہ thief نہیں ہے means چور نہیں ہے اس نے theft نہیں کیا کسی پرکار کی چوری کو نہیں کیا یہ judge کو بھی اچھے سے معلوم تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لئے coffee بھی بالکل ready ہے there is no need to worry at all چلی آگے بڑھتے ہیں so he asked اس لیے اس نے asked کیا ask miss ہوتا ہے پوچھنا the man اس آدمی سے تو اس آدمی سے پوچھا judge نے کیا پوچھا دیکھے گا why do you think تمہیں کیوں لگتا ہے why do you think آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے that حسن کی یہ جو حسن ہے اس نے حسن has stolen حسن جو ہے وہ has stolen اور یہاں پر آیا ہے دیکھے گا حسن کے ساتھ میں verb کی third form ہے means آپ کا tense ہو جائے گا present perfect tense ٹھیک ہے ہاں تو حسن جو ہے has stolen کی حسن نے چورایا ہے your necklace تمہارا جو ہار ہے اس کو حسن نے چورایا ہے تمہیں ایسا آخر کیوں لگتا ہے پرشن کیا judge نے تو دیکھے گا the man اس آدمی نے replied replied means کیا ہوتا ہے اتر دینا یہاں پر بھی verb کی second form ہے تو اس نے اتر دیا کیا اتر دیکھے دیا ہے your honor ہے نا مہارا جس سے انہوں نے کہا i have seen یہاں پر بھی آئے کے ساتھ میں have seen لگا ہوا ہے present perfect tense ہے یہاں پر بھی verb کی third form لگی ہوئی ہے has have کیونکہ plural ہونے پر verb کی second means up کا have لگی ہوئی ہے singular ہونے پر has لگتا ہے plural میں have i have seen him میں میں نے اس کو دیکھا ہے stealing کیا کرتے ہوئے چوراتے ہوئے میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا کس کو the nicholas تو جو ہار تھا اس ہار کی چوری کرتے ہوئے میں نے اس بکتی کو دیکھا ہے حسن سیڈ تو اسی سمیں حسن نے کہا i am innocent میں تو بالکل ہے نا innocent ہوں بالکل معصوم ہوں میں نے نردوس ہوں your honor تو اس نے کہا کہ your honor میں نے کسی پرکار کی چوری نہیں کی میں تو بالکل نردوس ہوں i do not know میں جو ہوں do not know اب یہاں پر دیکھیں کہ do not لگا ہوا ہے no verb کی first form یہاں پر لگی ہوئی ہے means ever past sorry present indifferent negative tense ہے تو اس نے کہا i do not know میں نہیں جانتا ہوں anything means کچھ بھی anything means ہوتا ہے کچھ بھی میں کچھ نہیں جانتا ہوں about means کے بارے میں his necklace میں اس بیکتی کے جو necklace ہے اس necklace کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں رکھتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں ہے the man تو دیکھے گا the man اس آدمی نے then means تب sadness کہا ہے نا تب پھر اس نے کیا بولا all right ٹھیک ہے ہے نا اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے if he is innocent اگر یہ بالکل بے کشور ہے اس نے کچھ نہیں کیا ہے let him prove his innocence تو اس کو اس کی جو innocence ہے معصومیت ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہے نا یہ بالکل بے کسور ہے تو یہ ثابت کرنے کے لئے بھئی اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا لیٹ می برنگ لیٹ می برنگ لیٹ می برنگ دا ہوت آئرن مجھے جو گرم آئرن ہے ہوت آئرن ہے گرم لوہا ہے اس کو لانے دو ہے نا گرم لوہے سے ٹیسٹ کیا جائے گا and if he can hold it in his bare hands اور اس نے یہ بھی کہا دیکھے گا if he can hold it اگر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے in his hands bare hands بیر میں سوتے ننگے ٹھیک ہے اگر وہ ننگے ٹھیک ہے ہاتھوں سے اگر وہ پکڑ لیتا ہے گرم سونے لوہے کو then i will agree میں سہمت ہو جاؤں گا اگری میں اس ہوتا ہے سہمت ٹھیک ہے تو میں سہمت ہو جاؤں گا that key he has not stolen he has not stolen اب یہاں پر بھی دیکھے گا verb کی third form یہاں پر لگی ہوئی ہے جب لگا ہوا ہے اس کا مطلب tense ہمارا یہاں پر ہو جائے گا past sorry present perfect tense ٹھیک ہے my necklace کی تو میں سمجھ جاؤں گا he has not stolen کس نے نہیں چُرایا ہے میرے necklace کو میرے اس ڈھار کو and he is speaking the truth اور وہ بالکل صتی بول رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ definite ہوتا ہے دہ جرور لگے گا the man said تو اس آدمی نے کہا اس آدمی نے کیا کہا دیکھے گا it means اس کا مطلب یہ ہے that if i am speaking the truth اگر میں صتی بول رہا ہوں گا then i will not burn my hand تو میرے جو جو ہاتھ ہیں hands ہیں وہ بلکل بھی burn نہیں ہوں گی burn میں ستا ہے جلنا ہے نا تو میں میرے ہاتھ جو ہیں وہ بلکل نہیں جلیں گی with that red hot iron اس گرم لال جو ہے گرم iron سے میرے ہاتھ نہیں جلیں گی تو دیکھے گا تو yes you are right ہاں بلکل تم صحیح ہو جو اگر تم نے چوری نہیں کی ہوگی تو نشت طور پر تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ نہیں جلیں گی god will protect you جو یشور ہیں وہ protect کریں گے تمہاری رکشہ کریں گے تمہارا بچاؤ کریں گے now آپ دیکھے گا hasan could not do anything تو hasan couldn't do آپ دیکھے گا could not یہاں پر model verb ہے اور can کا past ہوتا ہے could ٹھیک ہے تو بچارہ کچھ کروی نہیں سکتا تھا but to hold red hot iron in his hands to prove his innocence تو اس کو اپنی جو بے گناہی تھی اس کو proof کرنے کے لئے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس لال ایک دم hot جو گرم iron تھی اس کو پکڑنے کا and that he was speaking the truth کی وہ بالکل ست بولا ہے he asked judge تو اس نے judge سے کہا پوچھا asked the judge to give him one day to look for that necklace اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بار پونے again جو ہے گھر پر دیکھ کر کے آتا ہوں کہ کیا necklace میری پاس ہے یا نہیں ایک بار search کر کے آتا ہوں the judge gave him permission تو اس judge نے gave verb کی second form ہے past indefinite tense ہے him تو اس judge نے اس کو gave him means permission 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 کیا ہوتی ہے permission miss ہوتی ہے انومتی تو اس نے ان کو جو ہے انومتی دے دی ٹھیک ہے انومتی دے دی کہ جاؤ ہے نا he bent verb کی second form یہاں پر بھی ہے past indefinite tense is home اس طرح کیسے وہ وہاں سے گھر پر چلا گیا ایک دن کی مولت مانگ کر کے he took advice تو he miss اس نے took miss lee advice miss ہوتی ہے سلا تو اس نے جا کر کے سلاحہ لی جا کر کے from بیربل تو بیربل سے اس نے سلاح لی he returned next day اور اگلے دن وہ کوٹ میں باپس آیا he came جیسے وہ آیا یہاں پر بھی verb کی second form ہے back and said تو باپس آیا اور اس نے کہا i am ready for that sir میں بالکل تیار ہوں جو آپ نے بتایا ہے if you think so اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں اپنا اس ٹیسٹ کو دینے کے لیے but the same thing should apply لیکن the same thing should apply یہی بالکل ٹھیک یہی چیز apply ہونا چاہیے to him too اس بیکتی پر بھی اسی چیز کی apply ہونی چاہیے if he is speaking اگر وہ بول رہا ہے is mr کے ساتھ میں verb کی ing form اگر لگی ہوئی ہے تو وہ پھر مان لگیے گا present continuous tense the truth if he is speaking the truth اگر وہ بالکل سبت بول رہا ہے then red hot iron should not burn his hands also تو دیکھے گا اگر میں غلط ہوں گا تو میرے ہاتھ جل جائیں گے اگر یہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو اس کی بھی ہاتھ جلنے چاہیے so let him bring that red hot iron holding in his both hands so missis اس لئے let him bring that red hot iron holding in his both hands اس لئے اس آدمی کو بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے جو گرم rod ہوگی اس کو لے کر آنا پڑے گا then i will hold that iron in my bare hands اس کے بعد میں i will hold میں پکڑ لوں گا hold کر لوں گا that hot iron کی جو گرم rod ہوگی میں اس کو پکڑ لوں گا bare hands اپنے بالکل ننگے ہاتھوں سے now the man was speechless اب جو آدمی جو تھا وہ speechless ہو گیا اب وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا he told the judge اس نے جسے کہا that he would go کہ وہ جائے گا and search his necklace اور جا کر کہ وہ اپنے necklace کی تلاسی لے گا جا کر کہ دیکھے گا جا کر کہ اگر اس کے پاس تو کہیں رکھا نہیں ہے بھول تو نہیں گیا ہے تو اس نے کہا again in his house پنے وہ اپنے گھر پر جائے گا اور ڈھونڈے گا جا کر کہ ایک مل جائے تو may be ہو سکتا ہے it was misplaced ہو سکتا ہے یہ کہیں دوسری جگہ رکھ گیا ہو somewhere means کسی بھی جگہ there means وہاں پر ہو سکتا ہے کسی دوسری جگہ رکھا ہو misplaced ہو گیا ہو board اور اس نے وہاں پر اپنے آپ کو سر جھکاتے ہوئے آگے بڑا hastily hastily miss secretہ میں جلدی جلدی and bent away اور وہ وہاں سے bent away کر گیا وہاں سے وہ دور چلا گیا تو اس طریقے سے کہتے ہیں دیکھے گا کس پرکار کے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو کسٹ پہنچانے کے لئے ہر پرکار کے چیز کو کرتے ہیں لیکن بعد میں خوشی جب خود ہی جب فس جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھاگ جاتے ہیں لئے